پہدے وقت کے وزیراعظم عمران خان دے ایمینسٹ اسکیم پا آڑا قوم تپی غامر کبی رازی چین نیخ پنی غیب گرو ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا ہے کہ جتنا بھی پچھلے سال ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا تھا آدھا ٹیکس اس میں سے ان لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود ادا کرنے پہ گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کرزوں کی دلدل میں اس وقت پھسے ہوئے ہیں اس کو انگریزی میں ڈیٹ ٹرپ کہتے ہیں مطلب یہ کہ آج ہم کرزیں لے رہے ہیں صرف ان لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود ادا کرنے پہ ہم یہاں کیوں پہنچے ہیں کرپشن اور دوسری ٹیکس کی چوری کی وجہ سے آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے اب کرپشن کی اس کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں مسئلہ اب ہے ٹیکس کی چوری کا ٹیکس کی چوری ختم کرنے کے لیے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے اگر گورنمنٹ اور پبلک ملے گی نہیں ساتھ ہم ان کرزوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتے میں آپ کے لیے ایک سکیم لے کے آئے ہوں وہ ہے کہ اپنے احساسے ڈیکلیئر کریں اور یہ تیس جون تک ہے اس سکیم سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے جو ڈالر رکھے ہیں جو سونا رکھا ہے جو آپ کے باہر احساسے ہیں جو آپ کے بنامی احساسے یا بینک اکاؤنٹس ہیں ان سب کو آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سنیری موقع ہے اور جب تک کہ قوم مل کے گورنمنٹ کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ ہم نے یہ مل کے کرزوں کی دلدل سے نکلنا ہے ہم نہیں نکل سکتے اور میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہوا ہے شوکتحانہ میں تو میں نے دیکھا ہوا کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں لیکن دوزار پانچ میں زلزلہ آیا میں نے اپنی قوم کو ایکشن میں دیکھا دوزار دس میں جب سلاب آئے اربو اربو ڈالر کا نقصان ہوا تھا پاکستان کو لیکن جدر بھی پاکستانی تھے سارے پاکستانیوں نے کانٹریبیوٹ کیا اور ہم نکل گئے اس سے ہم عرام سے نکل سکتے ہیں ہم نے اگلے سال ساڑھے پانچ ہزار ارب روپیہ کٹھا کرنا ہے میرے خیال میں اگر قوم فیصلہ کر لے ہم ہر سال آٹھ ہزار ارب روپیہ سے زیادہ کٹھا کر سکتے ہیں ہمارے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں ہم ازاد ہو جاتے ہیں ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو غرب سے نکال سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کے لیے آپ کی ضرورت ہے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے مشکلات نہ آئیں ایف بی آر کے پاس سارا بور ڈیٹا آویلیبل ہے اور اگر آپ ایف بی آر کی معلومات ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے آپ اپنا ڈیٹا آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیا کیا چیزیں اب ہمارے پاس آ گئی ہیں میں نہیں چاہتا آپ کو مشکل کا سامنہ کرنا پڑے اسی یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالیں شکریہ